کہاں روٹ جاہو جاکھر مسکان لوگوں کو لے کیا چلو آج آپ لوگوں کو ایک سرپرائز دی رہی ہیں پتہ ہے کیا ہے پتہ ہے آج آپ لوگوں ٹریٹ دے رہے ہیں پھر مسکان لوگوں کو لے کیا اٹھو کون جاؤ اتارو نا کپڑے پہنے جلدی کرو جلدی کرو اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے جہاں ہوں گے شہر آباد ہوں گے تو آج کا بلوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک شیئر کر رہی ہوں میں نے دعا کر رہی تھی اور دوسرا ہزبین نے دی تھی اور کس بات کی دی تھی ابھی آگئی چل کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں لیکن یہاں تو سب سے پہلے شام کا ٹائم ہے مطلب ہم لوگوں نے مغرب کی نماز ادا کی تھی اور اس کے بعد کا ٹائم ہے تو سار میں ہزبین کے کافی دھرد ہو رہا تھا تو اس لیے انہوں نے بولا کہ کہوہ بناو اور ساتھ میں گولی لے رہا ہوں تو انہوں نے یہ کہوہ بنایا اور انہوں نے نہیں میں نے بنایا اور ساتھ انہیں گولی دی کیونکہ سار میں جب پین ہو رہا ہونا تو گولی لینے سے مطلب گولی لے کے نا اس کے بعد کہوہ پی لو تو کافی سکون مل جاتا ہے کیونکہ پسینہ آ جاتا ہے تو مطلب برین کھول جاتا ہے تو ہم لوگ تو اکثر اس طرح کرتے ہیں جب سر میں دار دونا دودھوے لے جائے مطلب جگہ کے بجائے ہم لوگ کہوہ پی لیتے ہیں تو کافی مطلب لیف ملتا ہے تو آپ لوگ بتا نہیں کیا کرتے ہوں گے لیکن ہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہزبین گولی لے رہے اور ساتھ کہوہ پی رہے اور ہم لوگوں نے مطلب آج باہر جانا تھا کھانا کھانے کے لیے تو اس لیے ہمیں مطلب کھانا بنانے کی ضرورت نہیں تھی تو ہم نے اس ٹائم پہ چائے پی لی اور کھانا دن کو سب نے لیٹ ہی کھایا تھا تو اتنی بھوک نہیں تھی ہم نے بولا تھوڑی دیر سے چلے جائیں گے رام سے چلے جائیں گے اس لیے بچے یہاں میں ایچ انجوائے کر رہے تھے بس تو ہم نے کہوہ پی ربیا اور اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے ہوتل پہ تو یہاں پہ سب سے پہلے تو چھوٹے بچوں کے لیے فرنچ فرائس مگایا کیونکہ چھوٹے بچوں دونوں کا جاں مرضی چلے جاؤنا ان دونوں کا جو لانچ کھانا مطلب لانچ نہیں کرنا کہتے ہیں ان دونوں کا جو کھانا ہوتا ہے نا وہ فرنچ فرائس اور سادہ برگل بلکل سادہ انڈے والا برگل جس طرح ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے بعد میں اگر کچھ مدر چیک بھی کر رہے تھے یہ کھاتے نہیں بہتے میرچی ہے تو اس لیے ہم لوگ سب سے پہلے جا کہ ان کے لیے سادہ برگل اور ان کے لیے فرنچ فرائس دیا تو بس ان کے لیے مگا دی ہمارے کھانے سے پہلے ان لوگوں نے کھا کر ریلیکس ہو گئے تھے لیکن جب جیسے کھایا بس اس کے بعد مسکان کو فیور ہو گیا اور وہاں ہم نے بیٹھے بیٹمین اس کے لیے دوائی مگائی اور اس کو تھوڑی سی دوائی دی اور مسکان کو تھوڑا سا مطلب ریلیکس ہو گئے پہلے بہ رہی تھی میرے آنکھیں جا رہی ہیں اس طرح بہو رہی تھی تو پھر دوائی دی تو کافی سکون ہو گئے سب سکون ہو گئے اور مجھے بسکون ہو گئے کیونکہ جب بچے کی تبیہ تھراب ہوتی ہے انتہ بہت ٹنشن ہوتی ہے کسی چیز میں دل نہیں لگتا تو بس یہاں بہت ہمارا کھانا آ گیا حدا کھانا آ رہی ہے گئے다�و – وہ طرح ہے کیا کرنے پھر hele بchu گھر جا رہا جا رہا جا رہا موسیقی 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 ہم لوگ نے ایک چکن کڑایی اوڈر کی تھی اور ایک ہم لوگوں نے یہ سندھی مٹکا بریانی اوڈر کی تھی بہت ہی مزی کا فلیور تھا اگر آپ لوگو نے تری نہیں کیا تو ایک دفع تری کر لیں بہت ہی مزی کا میری ری گمٹیشن میں نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن مطلب کھانے میں کافی اچھا تیسٹ ہوتا ہے باقی بریانی کے منصبت باکی پلاو کی نسبت بہت اچھا دیس ہے تو کراچی بریانی مشہور ہے بریانی لیکن یہ سندھی بریانی بھی بہت مزے کی تھی آپ لوگ دیکھ سکتے دیکھنے میں بہت مزے کا لگ رہے لیکن اسی طرح مسالہ دار تھی اور بہت مزے کی تھی تو ہم لوگ نے یہ دونے چیزیں آرڈر کی تھی بس یہ ابھی آپ لوگوں کو بتا رہیے آپ لوگ بولیں گے کبھی تک دیئے بتایا نہیں کہ کس خوشی میں دی تھی تو مطلب ہماری گاری کے اگزاد پہرے کلیر ہو گئے تھے مطلب سارا کام ہمارا ہو گیا تھا تو اس لئے ہم نے بولا ہزمین کو کہ چلو آپ ٹریٹ بنتی ہے ہم نے ہیر نہیں بولا نہ نہ ہو جی بولا کہ چلو آپ لوگ جاؤ باہر جا کے کھانا کھا کیا لیکن ہم لیڈیز تو شکر کرتے ہیں بس مطلب موقع ملے کی کام مطلب کھانا نہ بنانے کا کھانے بنانے سے جان چھوٹ گیا ہمارے لیے بس بہت ہوتا ہے سب کچھ مطلب انسان بولتا ہے جیسا بھی بنا ہوا ہے لیکن بس بنا ہوا مل گیا کھال یا وہ کافی ہے تو بس یہاں پہ نیکس بے کا آپ لوگوں کے ساتھ و لوگ شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے دعا کروائی تھی یاسین نے پڑھائی تھی اور ساتھ میں نے دس بیویوں کی کہانی پڑھائی تھی تو بس اسی کی تیاری کر رہی ہوں آپ لوگ بورنگ اتنی چیک ہنڈی بھاری ہوئی ہے تو یہ اس لیچے بنا رہی ہوں میں سب کے لیے کیونکہ یہاں میں نے بولا کہ آج جمعرات تھی تو جمعرات والدین نے دس بیویوں کی کہانی بھی پڑھوا دیتے تو ساتھ یاسین بھی پڑھوا دیتے کہ مطلب سب آئی ہوئے ہوں گے اس لیے بس میں نے دونوں کام کٹھے کر دی دعا ہو گئی تو بس پتہ نہیں آپ لوگوں کا بلیو کیا ہے دس بیویوں کی کہانی کے بارے میں لیکن میرا تو بلیو ہے تو یہاں پہ بس لڈو میں کروں گی نکال لوں گی اور وہاں پہ صرف دس رکھنے ہوتے کہ کوئی دس عورتیں ہوتی ہیں تو دس لڈو وہاں پہ رکھنے ہوتے ہیں اس لیے میں جو ایکسٹرا ہے ان کو مطلب نکال دوں گی جو بعد میں بچوں کے لیے بچوں کو دوں گی ان کو مطلب اس میں نہیں رکھوں گی جس پہ کہانی پڑھتے تو اس لیے میں یہاں پہ جو دوسرے بچے ہوئے لڈو تھے مطلب ایکسٹرا تھے ان کو میں لگ کر دوں گی اور اندر سر دعا کے لیے دس رکھوں گی کہنا ہی ہے کہ دس لڈو رکھنے ہیں تو بس میں یہاں پہ یہ گن کے نمب آکے لڈو نکال دوں گی اور دس چھوڑ دوں گی تو بس اتنا سا میرا بلوگ تھا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی اور ویڈیو کا لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں میں کٹنگ اسٹیچنگ کی ویڈیو بھی لے کر آتی رہتی ہوں گے